اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ سو گائز آج ہم ریٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ناول کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کی قسط نمبر نائنٹی تھری تو اس سے پہلے ہم ذرا آج کی وینر کا انانسمنٹ کر دے دیں تو ہمارے آج کی وینر ہے سبا ملک جن کا کل کا ریویو تھا سب سے زیادہ زبردست تو چلیے سٹار کرتے ہیں ہم آج کی اپیسوڈ without wasting time let's start کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو قسط نمبر نائنٹی تھری تہری عرید شاہ وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آیا تو سب لوگ خوش ہو گئے تھے کیونکہ کسی کو بھی امید نہ تھی کہ وہ نیچے سب کے ساتھ ناشتہ کرے گا جبکہ وہ تو تناوش کے ساتھ والی کرسی بھی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا جب وارک نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا وہ اس کا غصہ دیکھ کر تناوش جلدی سے اٹھنے لگی تھی جب تاشفین نے اس کا ہاتھ پکر کر اسے واپس اپنے قریب بٹھایا کیا ہوا ڈارلنگ کیا کرنٹ لگ گیا ہے سیٹ سے جو بھاگ رہی ہو آرام سے بیٹھو ناشتہ کرتے ہیں تم نے تو میرے لیے کچھ بنایا نہیں ہوگا ہیٹ مائری تم نے کیا بنایا ہے وہ سارے ڈونگو پر سے جھگن ہٹاتے ہوئے بیٹھ کلکی سے پوچھ رہا تھا یار میں نے تو صرف انڈا اور پراتھا بنایا ہے وہ بھی وارک کے لیے لیکن یہ لو انڈا تم کھا لو پراتھا وارک کھا لیں گے کیونکہ یہ تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہے اور ویسے بھی میرا بنایا ہوا پراتھا صرف وارک ہی کھا سکتے ہیں وہ اپنے بنائے ناشتے کو دیکھتی وارک کے آگے سے انڈا ہٹاتے ہوئے اسے دے چکی تھی جلدی جلدی کانڈا لیے اسے چیک کرنے لگا تھا واو یار تم تو یہاں آ کر ماسٹر شیف بن گئی ہو کیا کمال کا انڈا بنایا ہے تم نے وہ کھل کر اس کی تعریف کرنے لگا تو مائرہ نے وارک کو اشارہ کیا تھا اور اپنے کام کی داد چاہی تھی جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنا پراتھا کھانے لگا تھا تم بھی کھاؤ نا دیکھو کتنا اچھا کھانا بنایا ہے تمہاری بھابی نے تعریف کرو اس کی وہ تھوڑا سا انڈا توڑ کر زبردستی تناوش کے موں میں ڈال چکا تھا جبکہ اس کی اس بے باک حرکت پر صدف اور کھالا دونوں کا موں کھل گیا تھا جبکہ اممہ نظریں جکا کر مسکرا دی تھی یہ ساری حرکتیں نا کمڑے کے اندر اچھی لگتی ہیں تاشفین بیٹا تمہیں اس گھر کے اصول نہیں پتا گھر کے اصول گھر کے مالک بناتے ہیں مہمان نہیں کھالا جی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ گھر کے ماملوں میں کچھ زیادہ ٹانگر آتی ہیں جس طرح ان کا تھنڈے لہجے میں تنز آیا تھا اس نے اسی طرح تھنڈے لہجے میں اس کا جواب دیا تھا خیر ہم جا رہے ہیں واپس آج شام کی فلائٹ سے سوچا بتا دیتا ہوں سب کو اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے ہاس کر وارک پر نگاہیں جمائی تھے شونک سے جاؤ لیکن میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جائے گی وارک نے فیصلہ کیا تھا اچھا تو ذرا یہ بات تم اپنی بہن سے کہو پوچھو یہ جانا چاہتی ہے وہ پرسکون انتاز میں ناشتہ کرتے ہوئے ساری بات تناوش پر ڈال چکا تھا کیونکہ کل رات کے بعد اسے یقین تھا کہ اب وہ انکار نہیں کرے گی ورنہ انکار کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کل رات کی شدتیں وہ بھولی تو ہرگز نہیں ہوگی میں وہی کروں گی جو میرے بھائی کہتے ہیں تاشفین کل بھی آپ کو بتایا تھا اب بھی بتا رہی ہوں یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ کی کسی بات سے خوفزدہ ہو جاؤں گی مجھے ڈر نہیں لگتا آپ سے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جب تک میرا بھائی نہیں چاہے گا آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں وہ بھی پرسکون انداز میں بولی اس کا اتنا تھنڈا جواب تاشفین کو سچ مجھ میں حیران ہی تو کر گیا تھا میرا نہیں خیال کہ اب مجھے میری بہن سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے وارک اٹھ کر گھرا ہوتے ہوئے مسکر آیا بکواس کرتی ہے یہ اسے تو میں اپنے ساتھ آج لے کر جاؤں گا یہ ہوتی کون ہے میرے ساتھ نہ چلنے والی بس بہت برداش کر لیا میں نے زبردستی تو زبردستی ہی سہی لیکن اسے تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تم یہاں سے اکیلے ہی واپس جاؤ گے تاشفین میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جائے گی وہ یقین سے کہہ رہا تھا میں یہاں سے جاؤں گا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے ٹھیک ہے تاشفین بیٹا یہ تم دونوں کا نیچی معاملہ ہے ہم اس میں نہیں پڑیں گے لیکن جب تک تناوش کی اپنی مرضی نہیں ہوگی اس گھر سے جانے کی تب تک تم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے یہ تم سے روٹ کر آئی تھی اس مان کے ساتھ کہ تم اسے منانے آوگے اور تم اسے منانے کے بجائے اس پر تھوس جمع رہے ہو اس طرح سے رشتے نہیں بنتے میرے بچے اگر تم اسے لے کر جانا چاہتے ہو تو منع کر لے جاؤ اس سے پہلے کہ ان کے بات برتی یا لرائی شروع ہوتی امہ نے بیچ میں بول کر سارا معاملہ حل کر دیا تھا یہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ جائے گی اس نے یقین سے کہا تو ٹھیک ہے جب اپنی مرضی سے آ کر یہ ہمیں کہتی ہے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے تو ہم اسے خود خوشی خوشی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے امہ نے بات ختم کرتے ہوئے برتن اٹھا کر کچن کا روح کیا تھا جب کہ وہ ناراض کی بری نکاح اس پر ڈالتا کمڑے کی طرف چلا گیا تھا اتنی بری ہو تم تناوش اب بیٹھی ٹیبل کو کیا گھور رہی ہو جاؤ جا کر مناؤ میرے دوست کو مائرہ کو بڑا غصہ آیا تھا اس کی اس کی حرکت پر تمہارا معاملہ نہیں ہے تمہیں بیچ میں پرنے کی ضرورت نہیں وارک نے اس سے کہا آپ کا معاملہ نہیں ہے آپ کو بھی بیچ میں پرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں چل کر تیار ہوں آفیس نہیں جانا کیا وہ اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھر گئی تھی جب کہ وہ ایک نظر تناوش کو دیکھتا اس کے جکے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھر گیا تھا کیا گیورنٹی ہے کہ آپ میرا کام کر دیں گے اور بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جی آپ جتنے پیسے مانگیں گے میں آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں بلکہ میرے بابا نے اپنی نائنٹی پرسنٹ جائدات میرے نام کی ہے میں اس میں سے ففٹی پرسنٹ آپ کو دوں گا میں نہیں جانتا کہ میری نائنٹی پرسنٹ جائدات کتنی ہے میں نے کبھی ان سب چیزوں پر ہور نہیں کیا لیکن میرے بابا کے مطابق اگر میری سات نسلے بھی بیٹھ کر کھائیں تو بھی یہ دولت ختم نہیں ہوگی وہ فون کان سے لگائے چھت پر ادھر سے ادھر کھوم رہا تھا ٹھیک ہے ڈیل ڈن کیجئے میں آپ کی شرط ماننے کے لئے تیار ہوں میں آج ہی اپنی جائدات کے کاغذات بنوا لوں گا لیکن آپ بھی اپنی بات سے مکر نہیں سکتے اسے پاگل ہانے میں دیکھنا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو اس نے میری ماں کے آخری وقت میں انہیں اتنا منٹلی تاچر کیا تھا کہ وہ اپنی حالت کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف میری ماں کو سوچ صرف میری ماں کو دیکھ آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ پوری پلیننگ کر رہا تھا جب کے دوسری طرف مجود انسان اسے یقین دلا رہا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے بلکل ویسا ہی ہوگا یہ کیا آج تم میرے ساتھ آفیس جا رہی ہو اسے اپنی گارے کی فرنٹ سیٹ کھولتے دیکھ کر وارک نے پوچھا تھا ہاں میں آپ کے ساتھ آفیس جانے والی ہوں آفیس ہیں اور وہ ہی رہیں گے ہاں لیکن اپنی اس سیکیٹری کو سمجھا دیجئے گا کہ مجھ پر زیادہ حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کا انداز بلکل بھی پسند نہیں اور یہ آپ اسے آفیس میں بار بار کیوں بلاتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ بار بار آپ کے آفیس میں نہ آئے ورنہ اس کا اچانک یہ بدلہ بدلہ انداز وارک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی محبتوں کو قبول کر رہی تھی اس کے ساتھ جرے رشتے کو قبول کر رہی تھی وہ بھی کوئی فضول بحث نہیں کر رہی تھی اس کے سامنے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے لیکن وہ مائرہ کو ایسا ہی دیکھ نہ چاہتا تھا اگر وہ اس کے ساتھ اسی طرح سکون سے زندگی گزار نے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ بھی خوشی خوشی اس کی ہر بات مان سکتا تھا ہاں لیکن صرف جائز بات رات اس نے ناجائز بات کی تھی وہ اس کی ہر بات مان سکتا تھا لیکن اپنے گھر والوں سے اپنی فیملی سے دور ہو کر ہرگز نہیں وہ جانتا تھا وہ ابراہیم سے دور جانے کے لیے الگ گھر کی بات کر رہی ہے نہ کہ صدف کو لے کر اسے کوئی انسیکیورٹی ہے لیکن اس نے اس بات کو غلط رنگ دیا تھا وہ صرف ایک غلط فہمی کا شکار تھی اور وہ ابراہیم کو بہت غلط سمجھتی تھی اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اس کی غلط فہمی دور کر دے گا وہ اسے بتا پائے گا کہ ان سب چیزوں میں ابراہیم کی کوئی غلطی نہیں بلکہ اس کے چچا بدر خان کی ہے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کو سمجھائے اور مائرہ کا یہ انداز اسے امید دلوا رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہونے کی آفیس میں کام کریں گی آپ تو معاف کیجئے گا ہمیں آپ جیسے ورکرز کی ضرورت ہرگز نہیں ہے وہ جیسے ہی آفیس کی طرف جانے لگی مس مہم 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 اسے راستے میں روک دیا تھا ایک تو یہ لمبے بالو والی چوریل اس سے اتنی بری لگتی تھی اور اوپر سے وہ اتنا اس کے سامنے آتی تھی یقینا وارک آفیس آتے ہی سیدھا اپنے کیبن چلا گیا ہوگا وہ دراصل مجھے کچھ کام تھا اسی لیے میں نہیں آسکی میں آپ کو بتا کر گئی سر کو بتا کر گئی تھی تو اتنا حاص مسئلہ نہیں ہوگا اور ویسے بھی شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ سر پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ میں صرف انہی کے اندر کام کروں گی کسی اور کے نہیں تو آپ مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتی وہ بات ختم کرتی اپنے کیبن کے اندر چلی گئی تھی جب کے ساتھ کھرا تاہر تو حیران رہ گیا تھا ماہم کا اس آفیس میں بہت زیادہ دب دبا تھا وہ چار سال سے وارک سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی اور آج وہ سب کے سامنے ماہرہ کو اچھا حاصہ زلیل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن ماہرہ کی جواب نے اسے بلکل تھنڈا کر دیا تھا کیا یہاں کوئی تماشا ہو رہا ہے وہ ایک نظر سارے ورکرز کو دیکھتے ہوئے چلائی جس پر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے وہ بھی غصے سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی مس ماہرہ آپ ایسا کریں کہ یہ فائل آپ مس ماہرہ کو دیں اور انہیں کہیں کہ یہ کام آج سے ان کا ہے ان سے ٹائپنگ والا کام آپ لے لی جئے گا ماہم نے اسے فائل دینے کے لیے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اس نے دوسرا حکم جھار دیا اور ایک بات اور آج سے میری سیکیٹری آپ نہیں ہے مس ماہرہ کی سیکیٹری ہے آپ کا وہ ہی کام ہوگا جو آپ کرتی ہیں لیکن آفیس کے اندر آنے کا کام ان کا ہوگا وہ تفصیل بتاتے ہوئے واپس جانے کا اشارہ کر چکا تھا جبکہ وہ تو حیران رہ گئی تھی اس کے حکم پر وہ اس آفیس میں چار سال سے یہ نوکڑی کر رہی تھی اور اب اچانک ہی اس کا کام مائرہ اسے مائرہ وہ اسے مائرہ کی سیکیٹری بنا رہا تھا لیکن سر اتنے بڑے چینجز وہ بھی اتنا اچانک میس مائرہ ایک ان ایکسپیرینسٹ امپلوئے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا نہ تو وہ ٹائپنگ کر سکتی ہیں اور نہ وہ میرا کام سنبھال سکتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ مجھے چار سال ہو گئے ہیں یہاں کام کرتے وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب وارک نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے ہاموش کروا دیا میس ماہم آپ سے جتنا کہا ہے آپ اتنا کریں میں نے کہا ہے کہ وہ آپ کا کام کریں گی جو آپ اس آفیس کے اندر کرتی ہیں یعنی کہ میرے اس آفیس کے اندر باہر کے کام آپ کے ہوں گے وہ ٹائپنگ ماسٹر کے لیے آج وہ کر دیا میں وہ اس کو کرنے پر مجبور کر دیا جو آج تک اس آفیس میں نہیں ہوا انہوں نے میرا کام صرف آفیس کے باہر تک محدود کر دیا ہے آج سے آفیس کے اندر کے سارے کام وہ کرے گی اور میں اس مائرہ کے سیکیٹری ہوں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اسے تو کوئی کام آتا ہی نہیں اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج جب میں آفیس کے لیے آ رہا تھا تو میں نے اس لڑکی کو سر کی گاری میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا تھوڑے فاصلے پر وہ گاری سے اتر گئی اس نے ایک اور انکشاف کیا تھا کیا وہ سر کے ساتھ کیوں آئی ساتھ اس کا آفیر تو نہیں چل رہا وہ اب بات کی تہ تک جانا چاہتی تھی میں بھی کہوں سر اس پر اتنا مہربان کیوں ہے خوبصورتی اپنی خوبصورتی ہے تو خوبصورت اپنی خوبصورتی کا جادو چلا دیا ہوگا لیکن دکھنے میں تو شریف گرہانے کی لگتی ہے لگا ہی نہیں تھا کہ ایسی ہوگی تاہیر صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے کندے اچھکا دیئے شریف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ایسے بڑے بڑے خواب دیکھ کر ایسے بڑے بڑے لوگوں کو پھنساتی ہیں باہر سے آئی ہے کس کو کس طرح بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں جادو چلا ہی دیا اس نے سر پر ہیر میں اس کو بتا کے آتی ہوں کہ اب سے وہ سر کے آفیس میں کام کیا کرے گی اور میں اس کی سیکرچری ہوں ویسے بڑا ہاتھ مارا ہے لڑکی نے وہ اپنی فائل اٹھاتے ہوئے اس کے آفیس کی طرف جانے لگی تھی جبکہ کچھ ایسی ہی سوچ تاہر کی بھی تھی اسے باہر سے کب سے آوازیں آ رہی تھی پہلے آواز ہلکی تھی پھر اچانک تیز ہونے لگی وہ اٹھ کر باہر آئی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا دینی تھوڑی دیر پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نکل گیا تھا عجیب فلائٹ ہے پتہ نہیں کدھر سے آواز آ رہی تھی وہ اس وقت تاشفین کے فلائٹ پر ہی مجود تھے ابھی ابھی تک ان کا گھر تیار نہیں ہوا تھا اس نے ہر طرف دیکھا رات کا اندیرہ پھیلتا جا رہا تھا جبکہ ابھی نہ ابھی تک نہ تو دینی کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی وہ عرفان سے رابطہ کر سکی تھی وہ واپس آ کر کمرے میں لیٹ گئی ارادہ تھوری دیر میں سو جانے کا تھا جب اسے باہر سے ایک دفعہ پھر سے آواز آئی وہ گھبرا کر دوبارہ باہر نکلی تھی دیکھا تو اب بھی کوئی نہیں تھا وہ بیلکنی کی طرف آئی جب ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ٹی وی آن کیا ہو دروازہ تو بند تھا یعنی اندر تو کوئی نہیں آ سکتا تھا وہ جلدی سے واپس آئی تو دیکھا ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی اور یہ کوئی عام فلم نہیں تھی بلکہ ڈینی کے بچپن کی فلم تھی جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا زینب عرفان کو وہ اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈینی کو اٹھائے گول گول گھوم رہی تھی شاید یہ ویڈیو عرفان ہی ریکارڈ کر رہا تھا شاید وہ بچپن کی کوئی پرتھرے کی ویڈیو تھی لیکن وہ یہاں کیسے آئی اور اچانک سے کیسے چلی وہ پریشانی سے دروازے کو دیکھ نے لگی جو اندر سے بند تھا جب دوسری نظر اس کی بیلکنی پر کھڑی کسی عورت پر پری تھی وہ دوسری طرف موک کی کھڑی تھی لیکن پیچھے سے بلکل زینب کی طرح محسوس ہوئی تھی اس کی چیخ بلند ہوئی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے وہ زور زور سے چیخ رہی تھی لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا سو گائز دے رہی آپ لوگوں کی اپیسوڈ میرا پیکج ختم ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل کی اپیسوڈ آپ لوگوں کو نہ مل سکے کیونکہ میرے بھائی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور ان کی سیٹرڈے کو واپسی ہو جاتی ہے تو ابھی کلیر نہیں ہو سکتا کہ کل کے بجائے پرسو آئیں تو ہو سکتا کہ کل اپیسوڈ نہ آئے تو میں آپ کو پہلے بتا رہی پرسو کے اپیسوڈ میں تب تک لئے اجازت اللہ حافظ